اسلام علیکم دوستو میں ہوں سیمزیا اور آپ دیکھ رہے ہیں وسیمزیا ٹی وی دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سام دنیا کے سب سے ہترناک جنوروں میں سے ایک ہے سام کو دیکھتے ہی ہم ڈرنے لگتے ہیں اور اس سے دور باگ جاتے ہیں دوستو آپ نے بہت سے سام دیکھے ہوں گے لیکن آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو دنیا کے پانچ ایسے یونیک سامپوں کے بارے میں بتاؤں گا جنہیں شاید آپ نے پہلے نہیں دیکھا ہوگا تو دوستو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں سبسکرائب کریں وسیمزیا ٹی وی کو اور بیل کے آئیکن کو لازمی دبائیں انفارمیٹی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے نمبر وان سپینی بوش وائپر دوستو یہ جو سامپ آپ دیکھ رہے ہیں اس سے سپینی بوش وائپر کے نام سے جانا جاتا ہے یہ سامپ اپنی ایسی باڈی کی وجہ سے بلکل کسی ڈرائگن کی طرح لگتا ہے کیونکہ اس کی پوری باڈی پر بوشز ہوتے ہیں اس لیے یہ دیکھنے میں بہت ہی حطرناک لگتا ہے یہ سامپ سینٹر فریقہ کے جنگلات میں پایا جاتا ہے یہ زیادہ تا درختوں کی شاہوں اور پتوں میں چھپ کر رہتا ہے اس سامپ کے کئی کلرز ہوتے ہیں یہ سامپ دو سے تین فٹ تک لمبا ہوتا ہے یہ چھوٹے محمز اور چھپکلیوں کا شکار کر کے انہیں اپنی ہراغ بناتا ہے یہ سامپ اتنا زہریلا ہوتا ہے کہ اگر یہ کسی انسان کو کاٹ لے تو اس کی موت بھی ہو سکتی ہے دوستو یہ جو سامپ آپ دیکھ رہے ہیں اس کو بلو کورل سنیک کے نام سے جانا جاتا ہے یہ سامپ اپنے یونیک کلرز کی وجہ سے بہت ہی اٹریکٹیو لگتا ہے یہ زمین پر گرے درختوں کے پتوں میں رہنا پسند کرتا ہے یہ سامپ ساؤت ایس ایشیا کے آئی لینڈز پر پایا جاتا ہے یہ سامپ دکھنے میں بہت ہی حبصورت اور یونیک لگتا ہے لیکن حقیقت میں یہ بہت زیادہ ہتناغ بھی ہوتا ہے یہ سامپ دوسرے زہریلے سامپوں کا شکار کر کے انہیں کھا جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کے اندر مجود زہر اور بھی زیادہ ہتناغ ہو جاتا ہے اس سامپ کا زیادہ ڈریکٹ دماغ پر اثر کرتا ہے جس سے انسان کی موت بھی ہو جاتی ہے اس لئے اگر آپ کا سامنا اس سامپ سے ہو جائے تو اس سے باغنا ہی آپ کے لئے بہتر ہوگا نمبر تھری ریڈ کوبرا دوستو یہ سامپ بہت زیادہ حبصورت اور یونیک ہوتا ہے اس کا کلر ریڈ ہوتا ہے اس سامپ کو پہلی بات دیکھنے سے ایسا لگتا ہے جیسے یہ کوئی نکلی سامپ ہے لیکن یہ ایک اصلی سامپ ہے اور یہ بہت ہی ہترناک بھی ہوتا ہے یہ سامپ جب کسی سے ہترہ محسوس کرتا ہے تو یہ اس پر زہر پھینکتا ہے اور یہ انسان کی آنکھوں کو اپنا ٹارگٹ بناتا ہے یہ سامپ مکمل طور پر ریڈ کلر کا ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کی کچھ نسلیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو اورنج کلر کی ہوتی ہیں یہ سامپ ایسٹ افریقہ میں پایا جاتا ہے اس سامپ کی لمبائی تقریبا پانچ فٹ تک ہوتی ہے یہ سامپ تو سچ میں بہت ہی حبصورت ہے نمبر فور رین بو بوہ دوستو اس سامپ کا شمار دنیا کے سب سے حبصورت اور کلر فل جانوروں میں ہوتا ہے دوب میں جانے سے اس کا کلر اور بھی چمکدار ہو جاتا ہے یہ سامپ ساؤت امریکہ کے جنگلوں میں پایا جاتا ہے یہ سامپ سات فٹ سے بھی لمبا ہوتا ہے یہ سمار ریپٹائلز ریبٹس دوہے اور مینڈکوں کا شکار کر کے انہیں اپنی ہراک بناتا ہے یہ سامپ اپنے شکار کو بہت ہی زور سے جکڑ کر مار دیتا ہے اور پھر انہیں کھا جاتا ہے ماہرین کے مطابق اس سامپ کو اپنی ہراک حضم کرنے میں تقریبا دس دن لگ جاتے ہیں نمبر فائیو پیراڈائز فلائنگ سنیک دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی اڑنے والے جاندار ہیں ان کے پر ضرور ہوتے ہیں کیونکہ پروں کے بغیر وہ اڑ نہیں سکتے لیکن آپ یہ جان کر حیران ہو جاؤ گے کہ یہ سامپ نہ صرف پروں کے بغیر ہوا میں اڑ سکتا ہے بلکہ زگ زگ کی شکل میں سلائیڈنگ بھی کرتا ہے یہ سامپ درختوں کی انچائی پر جا کر جمپ کرتا ہے اور پھر ہوا میں کافی دیر رہتا ہے یہ سامپ ہوا میں سلائیڈنگ کرتے ہوئے اپنی ڈائریکشن بھی تبدیل کر سکتا ہے یہ سامپ ساؤت ایسٹ ایشیا میں پایا جاتا ہے اور یہ انسانوں کے لیے اتنا حطرنات بھی نہیں ہوتا پیارے دوستو آج کی ویڈیو بج یہیں تک اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں ملتے ہیں جلدی ایک اور انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو کے ساتھ اپنا بہت سارا حیاء رکھئے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ